امیرکی جانکاروں 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 جب میں شانتی پونھ پردرشن پر ہنسہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں اور جب میں دیکھتا ہوں کہ شانتی پونھ ویروت کو دبائے جا رہا ہے وہ چاہے جہاں ہوں یہ میرے اور امیرکی لوگوں کے لیے چنتا کا وشہ ہے ایسے لوگ ہیں جو زیادہ کھلاپن زیادہ بحث اور مہان لوگتنتر دیکھنا چاہتے ہیں کشمیر سمسیہ کو کیسے سلجھایا جائے کیا کشمیریوں کی اچھا کا دھیان رکھا جائے یا پھر جیسے چل رہا ہے ویسا ہی کچھ دنوں اور رہنے دیا جائے واشنگٹن میں اس پر چرچہ گرم تھی بتا رہی ہیں ویدوشی سنا کشمیر گھاٹی میں نیانترن رکھا کی دونوں اور کیے گئے ایک سروے کے بعد شوت کرتاؤں کا کہنا ہے کہ سروے کے مطابق کشمیر میں چاہے ہندووں یا مسلمان کشمیر کی یقاستیتی سے تنگ آ چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جلد ہی دونوں دیش اس سمسیہ کو سلجھائیں اس پروسس کو الگ کرنا چاہیے اور کشمیر کی جو باتچیت ہے وہ سارے سٹیک ہولڈرز کو بیٹھال کے کم سے کم باتچیت کا سلسلہ الگ سے شروع ہو جب تک ان دونوں چیزوں کو ہم ڈی ٹینگل نہیں کریں گے جب تک ہم انڈیا پاکستان ٹائس کو کشمیر مسئلے سے اور کشمیر مسئلے کو انڈیا پاکستان ٹائس سے ڈی ٹینگل نہیں کریں گے تب تک مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو بہانے ملتے رہیں گے کشمیر میں سولیشن نہ نکالنے کے یہی نئی جانکاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ دونوں دیشوں کے عام لوگوں کے بیچ باتچیت جاری رہنا چاہیے اور ہر بار بھارت پاکستان شانتی وارتہ کو خراب محول کا حوالہ دے کر نہیں روکنا چاہیے ویدوشی سنہ وائس آف امریکہ پاکستان کو امریکی مانوی سہتہ کی کتنی ضرورت ہے اس کے الگ لگ پہلوں کو سمجھنے کے لیے امریکی سانسدوں نے اس سے جڑے ویششگیوں کو سنوائی کے لیے بلوایا امریکی سانسد کسی بھی مدے پر سوال جواب کرنے کے لیے عام طور پر سرکاری نمائندوں اور ویششگیوں کو امریکی سانسد بلاتے ہیں لیکن پاکستان اتر پششم علاقے میں کتنی زبردست مانوی ترازدی سے جوج رہا ہے اس پر جانکاری کے لیے پاکستان میں امریکی ایمبیسی میں بھی دو لوگ موجود تھے یہ تھے پورف کیندری منتری شریر رحمان اور انٹرنیشنل کرائیسس گروپ کی سمینہ احمد واشنگٹن ڈی سی میں تھے ریفیجی انٹرنیشنل کے ادھیکش کیندت بیکن اور سنیوک تراشت کے مچل گوبادن ان سب ہی نے امریکی سنسد کی اپسامیتی کو بتایا کہ پاکستان کے حالات کافی گمبیر ہیں اور وستاپت لوگوں تک مدد پہنچانا ایک بڑی چنوکی ہے سینہ اور تالیبان کے بیچ لڑائی کی وجہ سے قرید تیس لاکھ لوگ شرناردھی بن گئے ہیں جنہیں ترنت مدد کی ضرورت ہے کیندت بیکن نے کہا کہ جتنی انتراشتری مدد چاہیے اتنی نہیں پہنچ رہی ہے ساتھ ہی آگا کیا کہ مدد کی ضرورت لمبے سمیت تک پڑے گی امریکہ لائیو آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں پتہ ہے www.voasamachar.com امریکہ لائیو کے بارے میں اپنی رائے amerikalive.voanews.com پر بھی سکتے ہیں امریکہ کی بڑی خبروں کے ساتھ کل پھر ملیں گے namaskar